ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے صدر ہندوستان کے صدر وزیر آزم کے پاس وہ نمت نہیں جو اللہ نے ہمیں ایمان کی نمت دی مگر اگر یہ ایمان چھن جائے تو صوفیہ نے لکھا ایمان پاک ہے اور یہ پاکی کو پسند کرتا ہے جب گندگی اس کے اندر آنے لگتی ہے نا دل کے اندر تو ایمان ہل کے لکے نکلنے لگتا ہے حضرت سیدنا مولا علی ان کے خلیفہ حضرت سیدنا امام حسن بسری جن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ کا دودھ پیا ہے اور صوفیہ میں پڑا نام حسن بسری کا تابعی بھضر گئے حسن بسری وہ فرماتے ہیں میری بسری کا ایک بسرے کا حافظ قرآن اس سے بیتر نہ کوئی حافظ تھا نہ اس سے پکا کوئی حافظ قاری تھا پورے بسرہ میں وہ اتنے بہترین قرآن پڑتا تھا اور اتنا اچھا اس کو یاد نہ پیتے ہیں مگر ایک دن وہ فجر کے بعد میرے پاس آیا اور رونے لگا کہل لگا میں برباد ہو گیا حضور میں لینے دعا کر دیں میں برباد ہو گیا میں کہیں کا نہ رہا میں نے پوچھا کیا ہو گیا کہل لگا حضور میں کہیں کا نہیں رہا ہوں میری بربادی ہو گئی میں نے پوچھا بتانا کیا ہو گیا کہل لگا حضور کل سے مجھے قرآن کی ایک بھی آیات یاد نہیں ایک ایک لفظ میرے سینے سے نکل گیا میں نے پوچھا کیا ہوا کہل لگا کل ایک لڑکی کا میں پیچھا کر رہا تھا پیچھا کرتے کرتے اس پر میں نے غلط نظر ڈالی بدنگاہی کی اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا تجھ کو شرم نہیں آتی حافظ قرآن ہو کے میرے پیچھے چلتا ہے کہتے ہیں اس کے لفظ کے بعد ایسی گھبرات میرے دل میں پیدا ہوئی کہ میرے سینے سے قرآن کا ایک لفظ یاد نکل گیا میں پوری دات رویا ہوں ایک بھی قرآن کا لفظ یاد نہیں ایک بھی سورہ یاد نہیں حضور ابھی تو میرے دل سے صرف کرآن نکلا ہے کہیں ایسا نہ ہوں میرا رب زیادہ ناراض ہو جائے میرا ایمان میں نکل جائے میرے لئے دعا کر دیں میں نے ایک بار بدنگاہی کی تو میرا ایمان نکل گیا میرا قرآن نکل گیا کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے کہتے ہیں وہ زارو قطع روتا تھا میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے کہا توبہ کر میں بھی دعا کرتا ہوں وہ پوری دن توبہ کرتا رہا پوری رات توبہ کرتا رہا اور صبح کو دوسرے دن اللہ کا فضل ہوا اس کے سینے میں قرآن واپس اللہ نے بھیج دیا اس کے سینے میں قرآن واپس آگیا مگر نہ تو حسن بسری کی طرح پیر ہے نہ اس حافظ قرآن کی طرح امرید ہے میں ارض یہ کرنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں بتاؤ ذرا ایک سیابی رسول ہے اس کا نام ہے اطبہ بن غزوان وہ تلوار چلا رہا ہے امام غزانی لکھا ہے وہ تلوار چلاتے چلاتے اس نے اپنی تلوار کو پھیکا ہے اور تلوار کو پھیکنے کے بعد اس نے پھر اپنا چاکو نکال کے اپنی آنکھ میں مارا ہے اور آنکھ میں ماننے کے بعد اس نے اپنی آنکھ نکال کے پھیک دی ہے اب شور مچا ہے شور اتنی زور سے مچا سارے لوگ اکھٹے ہو گئے یہ تُو نے کیا کیا اب موسیٰ شریکت ہے میں نے پوچھا بتانا تُو نے یہ آنکھ کیوں نکال کے پھیک دی یہ بتانا ہم سب روتے تھے پوچھتے کیا ہوا گا لگے بس ایک گناہ ہو گیا اس گناہ کے کفارے میں ایسا کیا ہے کہا کیا مطلب کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی بدنگائی کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں جہنم کی کلٹھوکی جائے گی کہا پھر کہا میرے نبی سچے ہیں نبی کا فرمان بھی سچا ہے میں نے یہ سوچا لڑکی پر نظر پڑ گئی تو میں نے سوچا کہیں میری ایک آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے وہ کہتا اتبہ بن غزوان صحابی کہ میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھیک دی اللہ اکبر ذرا غور تو کرو ایسا تم نے خوف دیکھا کبھی ایسا تقوی دیکھا کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا بتائیں حضرت ابو موسیٰ شریف بیان کرتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون کے لو تھڑے گر رہتے اور وہ زارو قطع روتا تھا صحابی کہتا تھا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا میں نے کہا اللہ صرف تجھے معاف نہیں کرے گا جو تیری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس کو بھی معافی عطا کرے گا مگر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے وہ تو ایک صحابی ہے ایک بار نظر پڑی ہے مگر یہاں کوئی ایسا نوجوان لڑکا پڑا ہوگا جس کے پاس وہ جو خالی جو پری ایٹیٹ آتا ہے جیو اس کا جیو کا ڈٹ آتا ہے اس کا ایٹیل کا ڈٹ آتا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں سب کچھ آسان ہے میں گناہ کرتا جاؤں پکڑا نہیں جاؤں گا اور راتوں کو گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں اور آج کو ایسا اللہ ما شاء اللہ کوئی نوجوان بیٹھا ہوگا جس کے موبائل میں گندی تصویر نہ ہو جس کے موبائل میں گندی بیڈیو نہ ہو جو گندی تصویریں نہ دیکھتا ہو جو اسٹاگرام نہ چلاتا ہو جو فیس بک نہ چلاتا ہو اور فیس بک پہ گندی تصویریں آتی ہیں برہنہ عورتیں آتی ہیں یہ ایمان کے ختم ہونے کا دور ہے یہ قیامت کا قرب ہے میں عرض کرتا ہوں آپ سے اپنے رس سے ڈر جاؤ اپنی زندگی کو پاک کر لو اپنی تنہائیوں کو بدلو آپ کو اس قدر اللہ کے ساتھ پغابت کرنے لگے ہیں مسلمان کہ آپ نے اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں گندی تصویر اپنی اسٹیٹس پر لگاتے ہیں کہ لو میرا نام محمد امنان ہے اور میرے اسٹیٹس پر گندی لڑکی ناچ رہی ہے میرا اسٹیٹس میرا حالات یہ ہے کہ میرا نام محمد کامنان ہے میرا نام محمد ندیم ہے میرا نام محمد زید ہے میرا نام محمد محمد زاہد ہے میرا نام محمد امانت ہے میرا نام علی کے نام پر ہے میرا نام حسین کے نام پر ہے مگر میں گندگی اس قدر کر رہا ہوں کوئی دیکھے تو ابھی کچھ دنوں پہلے توبہ توبہ استغفراللہ یہ تو لڑکوں کا حال ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فلم لریز ہوئی بڑا شور مچا ہندوستان میں اس فلم پر اس فلم کے ٹھیٹر کے باہر لکھناؤ کے اندر ایک لڑکی فلم دیکھ کر کے باہر نکل کے جا رہی ہے اس کو روک لیا ریپورٹر نے وہ برکہ اوڑے بھی لڑکی تھی کہ کیا نام ہے آپ کا کہہ لگاؤں میں دانس اچھا ہے یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو اس بچی کے اس لڑکی کے پاؤں پکڑ کے کہتا کم سے کم نبی کی بیتی فاطمہ کے نام کی لاج رکھ لیتی تو فاطمہ کا نام کس ٹھٹر کے باہر کھڑے ہو کے لے رہی ہے پرقہ اوڑ کے جب مسلمان لڑکیاں ٹھٹر کے باہر کھڑے ہونے لگے تو یہ دور سخت مجھے تو لگ رہا ہے بڑا سخت ہو رہی ہے بڑا سخت اپنی بیٹنیوں کو بچاؤ ارے تم سے اور ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھیکاری تھے کہ وہ اسلام کو رسوہ نہیں کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے جب وہ بھیک مانگ رہا ہے تو ادھر سے انگریز گزر کے گیا اس نے کہا کچھ اللہ کے نام پہ ملے گا اس نے جو کچھ دے دیا انگریز اندر گیا اس کا بٹوا گر گیا دھوکے سے اسے دکھائی دیا اسے نظر آیا بھیکاری کو بھیکاری نے بٹوا اٹھا لیا اور اس کا پرس اٹھانے کے بعد اسے ڈھونڈا وہ ملا نہیں تین مہینے کے بعد انگریز واپس ادھر ہی آیا اس نے کہا یہ آپ کا پرس ہے صاحب صاحب نے کھول کے دیکھا سارا پیسہ تھا کہا لگا تو بھیکاری نہیں ہے کہاں ہوں تو کہا اتنا پیسہ ہے تیری زندگی بدل سکتی تھی کہا تو بھیکاری موتاج نہیں ہے کہا بلکل میں موتاج بھی ہوں اور بھیکاری بھی ہوں کہا پھر یہ پیسے کیوں نہیں نکالے تو بھیکاری رو کے کہنے لگا بات یہ ہے میں بھیکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں کہا کیا مطلب کہا تم عیسیٰ کے امتی ہو میں مصطفیٰ کا امتی ہوں اگر میرے نبی نے تیرے نبی نے میرے نبی سے قیامت کے دن کہہ دیا ہوتا کہ آپ کا امتی چور ہے تو میرے سرکار کو تکلیف ہو جاتی میرے رسول کو تکلیف ہو جاتی اللہ اکبر حریص سنالیکم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ مانتم حریص کی تفسیر میں مفتی احمد یارخہ نعیمی کہتے ہیں کہ جب امتی گالی بکتا ہے تو اس کی تکلیف حضور کو ہوتی ہے جب امتی گالی بکتا ہے تو اس سے سرکار کو روزہ رسول میں تکلیف ہوتی ہے وہ بھیکاری بولا لو یہ لے کے جا اپنا بٹوا اور یہ لے جا میں بھیکاری ہوں مگر حضور کا وفادار ہوں انگریز بولا یہ بٹوا بات میں دینا پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے جب اس امت کے بھیکاری کی ایمانداری کا یہ عالم ہے تو پھر اس امت کے نبی کی ایمانداری کا عالم کیا ہو وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں دیکھو کیمرے والے اگر آگے بیٹھا کرو تو بولا کرو ورنہ یہ کیمرے اٹھا کے پیچھے بیٹھا کرو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو آپ لو یہ بیچ میں آپ یہ ڈیپو بیٹھ خراب کرتے ہو کہ آپ ہم لوگوں سے بات نہیں کر سکتے آپ آگے بیٹھ جاتے ہو اور اس کے بعد سبحان اللہ وغیرہ بھی نہیں کہتے ہو مسلمان نہیں ہو کیا ہو مسلمان نہیں ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ ہاں ورنہا ہٹوا دوں گا کیمرے دو میلٹ میں سمجھ مانی نہیں آری دھو تو بولو سبحان اللہ مسکر آگے بولو سبحان اللہ وہ شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بدگر ہیں امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں وہ کیسا دور تھا میاں کہ جب ایک کشتی کشتیاں اتری تھی مسلمانوں کی انہوں نے جو ہے وہ کشتیاں انہوں نے سمندر پار کیا کشتیوں کو لگایا سہار کنارے سے اور اس کا جنرل جو تھا اس نے کہا تھا مسلمانوں جو جانا جاتا ہے چلا جائے کشتی لے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر جانے کا راستہ بند کر دوں گا کہا کیا مطلب کہا تھوڑی دیر کے بعد میں کشتیوں کو جلانے والا ہوں تاریخ بن زیاد نے کشتیوں کو جلایا اور کہا مسلمانوں بولو اب کیا تمہارے پاس ایک ہی صورت ہے یا تو شہادت ہے یا تو فتح ہے اب بتاؤ اندلوس کے ساحل پر یا پھر اس پین پر نبی کے نام کا جھنڈا گڑے گا اس پین کے ساحل سے جب اقبال چلا تھا جب وہ چلا تھا جب وہ تاریخ بن زیاد اقبال لکھا تھا ہٹنا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤن شہنوں کے بھی میدا سے اکر جاتے تھے جس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیکھے چیز ہی کہ ہم توب سے لڑ جاتے تھے دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے میرے ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے دیا ذانے کبھی یورپ میں کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تفتے ہوئے سہراؤں میں شان نظروں میں نجشتی تھی جہاداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی آگے ان لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روحوں کے زمیں بہت سوئی قومہ حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز مندہ صاحب و مہتاج و غنی ایک ہوئے تری سرکان میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اور تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا ترے خیبر کس نے اور کاٹ کر رہ دیئے کفار کے لشکر کس نے کون ہیں کس نے پھر کس نے کس نے وہ کیا تھا وہ مجاہدین اسلام تھے جب انہوں نے اس پینڈ کے ساحل پر اپنے اپنی کشنیوں کو آگ لگا کے گھوڑے دوڑائے ہیں آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے کیسی تاریخ لکھی تھی کچھ دنوں کے اندر اس پینڈ کے بڑے بڑے شہر فتا ہو رہے تھے ذرا سے چند اور چند مجاہدین اسلام نے وہ کارنا میں دکھائے تھے مگر جو بات بتانے کی وہ یہ ہے کہ ایک گرجہ گھر میں کھڑے ہو کر کے ایک گرجہ گھر میں کھڑے ہو کر کے ایک گرجہ گھر میں کھڑے ہو کر کے سارے پادریوں نے مشورہ کیا مسلمانوں کو کیسے روکا جائے کیا کیا جائے ان پر مذہبی چنون تاری ہے کیسے روکا جائے تو اس وقت میں ایک پادری نے ایک سے کہا گیا کہ مسلمان بہت خطرناک ہیں وہ تو بالکل جنناک کی طرح ہیں جدر سے جاتے ہیں مارتے ہوئے جاتے ہیں کیسے روکا جائے مسلمانوں کو تو اس میں کہا ایک پادری بولا مجھے ان مسلمانوں سے ٹن نہیں لگ رہا ہے کہا پھر کم میری نظر میں یہ بڑے نہیں ہے جو لڑنے آئے ہیں کہا پھر کم بڑی توبوں مائیں ہیں جنہوں نے اپنی کوکو سے ایسے بچوں کو چنم دیا ہے ہار اللہ نعرے مسلکِ عالی حضرت اولادِ غوثِ عاظم اولادِ غوثِ عاظم سرزمینِ حدیہ شریف اس کا بطلب سمجھ رہے ہو عیسائیوں نے یہ کہا اور یہودیوں نے کہ ہم مسلمانوں کے کردار کو ختم کریں گے اب تاریخ بن زیاد پیدا اب موسیٰ بن نصیر پیدا اب صلاحوتین ایوبی پیدا اور پھر وہ گھس گئے ہمارے گھروں میں وہ لوگ گھسے نہیں گھسے عورتیں انگریزوں کی طرح بھولنے لگی ان کے کپڑے دیکھو ابھی میں بزار سے گاڑی سے آ رہا تھا بزار میں کتنی عورتیں بے پرداتی چلسے میں آکے بے بردگی کرتی ہیں عورتیں اور لڑکے کتنے کھڑے ہیں ان کے اس طرف انہوں نے کہا ہم ان کے کردار کو ختم کر دیں گے اور ہوا بھی ہے ہی کہ مسلمان لڑکیاں مسلمان عورتیں آج سیدہ کائنات کی قنیدیں جو کل تک تھیں آج وہ بمبئی کی عورتوں کے ناٹکوں سے متاثر ہیں انہیں کتنا کپڑے پہنتی ہیں انہیں کتنا بولتی ہیں انہیں کتنا چلتی ہیں ماں اور بہنوں کا اثر جب تک قوم پہ تھا قوم کامیاب تھی آپ تو کام پہ چلے جاتے ہو آپ کے بچے کو جتنا بھی نیند دے گی اس کی ماں دے گی اور ماں دیکھ رہی ہے سیریل گانے ناٹک باجے یہی تو سب ہو رہا ہے اچھا سنو اب عورتوں نے کیا کیا کہ عورتوں نے اپنا مشہلے رات ایکل لیا انہوں نے کہا پاکستان میں جو سیریل واری عورتیں کپڑے پہنتی ہیں انہیں کپڑوں کی طرح پاکستان کے سیریل دیکھنے لگی مسلمان عورتیں یہاں رہتی ہیں ہندوستان میں اور پاکستانی سیریل دیکھتی ہیں وہ پاکستانی گندے گھٹیا سیریل جس میں دے بر بھابچ کی محبت دکھائی جاتی ہے ساتھ اور دامات کی گندی گھٹیا محبت دی دکھائی جاتی ہے جس میں جو ماز اللہ توبہ استغفراللہ جس میں جو بےہیائی کی ٹوشن دی جاتی ہیں ان پاکستانیوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اوہ پاکستانیوں میں پاکستان کے بعض علماء کا عدب کرتا ہوں مگر سب کا نہیں کرتا مگر وہ جو بدعقیدہ جو ہمارے ہندوستان کو ایڈوائز دیتے رہتے ہیں ہندوستان یہ کرو ہندوستان وہ کرو ہندوستان میں یہ پریشانی ہم کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں میں سوچو اپنے بارے میں سوچو وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان جو بنا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو بنا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے میں کہتا ہوں چلو تمہارا پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے مگر یہ بتاؤ یہ جو تمہاری فلمیں بنتی ہیں ڈرامے یہ کس نام پر بن رہے ہیں یہ تمہارے گھر کی مسلمان عورتیں تمہارے آکی لڑکیاں یہ جو ناٹوگوں میں ناش رہی ہیں یہ کون سے نام پر ناش رہی ہیں بغیرہ کہتے ہو اسلامی ملک اور تم یہودیوں کی تناجی رہے ہو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں وہ جگہ پاکستان ہے اور کوئی دوسرا ملک نہیں ہے سب سے زیادہ ایڈلٹ اور پورن فلم جہاں دیکھی جاتی ہیں ایک سروے کے مطابق وہ جگہ پاکستان ہے پاکستانیوں اپنی پاکستان کو اپنی اپنے پاکستان کی تعریف کرو ہمارے ملک کے بارے میں باتیں مت کیا کرو ہمیں اپنے ملک پر فخر ہے ہم ہندوستانی ہیں الحمدللہ ہندوستان میں ہیں اور سکون سے ہیں اور آرام سے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی دقت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے ڈر لکھتا ہے کئی مسجد میں بم نہ پھوٹ جائے اور آئے دن بم پھوٹتے رہتے ہیں اسلام آباد میں دھماکے ہوتے رہتے ہیں مگر الحمدللہ دیکھو تم جب نماز پڑھتے ہو تو تم اڑا دیا جاتے ہو اپنے ملک میں اور جب ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہم پڑھتے ہیں ہماری حفاظت غیر مسلم کرتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں کسی راجہ کی نئی اجمیر کے خواجہ کی حکومت ہے نعر لنعر تکبیل نعر رسالت خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان نعر تکبیل بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ اچھا مجھے بتاؤں لڑکیوں کے لئے مشعل را کیا تھا سیدہ خاتون جنت کی زندگی امی ختیجہ تلکبرا کی زندگی امی آئیشہ کی زندگی بولو تو بیٹھے ہو آپ تو بولو ذرا سبحان اللہ مگر لڑکیاں اس طرف چلی گئیں اس طرف انہوں نے خاتون جنت کو چھوڑ دیا انہوں نے جو ہے نا وہ رابیہ بسری کو چھوڑ دیا اور اس کا اثر کیا ہوا ہے دسمبر سے لے کے اب تک یعنی دسمبر سے لے کے مارچ لکھ صرف بریلی زلے میں 65 لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں گھروں میں نعرے لگاؤ لگاؤ انتو میں تو لگاتا ہوا تاہی نعر میں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نعرے لگانے کا دور نہیں ہے یہ دور ہے اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات سے آرازت کرنے کا دوہزار چودہ سے لے کے اب تک تقریباً آٹھ لاکھ لڑکیاں میں کہتا ہوں یا تو وہ لڑکیاں اسلام سمجھی ہی نہیں تھیں کیونکہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے ماں کا مسلمان ہونا ضروری اور باپ کا سائمانوں میں مسلمان ہونا ضروری جب ماں ناچ رہی ہے بیٹی بھی ساتھ میں ناچ رہی ہے تو پھر بیٹی اگر ادھر چلی جائے ادھر روح تو پہلی مر چکی ہے ایمان تو تھا نہیں چھوٹی بچی پانچ سال کی ناچی جب پانچ سال کی بچی ناچ نہیں لگی تو آپ نے اسٹیٹس میں لگا کے کہا دیکھو میری بیٹی ناچ رہی ہے اور تیری بیٹی ناچ نہیں رہی ہے تیرے گھر کی شرم ختم تیرے گھر کی حیاء ختم ایک نو سال کی لڑکی کو دس سال کی میں نے آج سے بارہ سال پہلے ٹوکا تھا ایک چاہدی میں میں نے اسے بھائی سے کہا تھا یہ پینٹ پین رہی ہے اسے ہونا کرو تو وہ مجھ سے بولا آپ اپنی بہن پر دھیان دیں میری بہن پر دھیان نہ دیں مجھے اپنی بہن پر بروسہ ہے اور آج کے ٹائم میں وہ لڑکی غین مسلم کے گھر میں ہیں میں آپ زیارت کرنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے گھر میں ٹی بیاں چلیں فلمیں چلیں ڈرامیں چلیں سبحان اللہ کی بات نہیں سنو تو پھر یہی تو ریزرٹ آنا تھا ورنہ خدا کی قسم ابھی کچھ دنوں پہلے توجہ چاہتا ہوں اگر ایمان اندر ہو تو کچھ دنوں پہلے کی بات بتا رہا ہوں اگر ایمان اندر ہو تو بتا رہا ہوں ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ دنوں پہلے زلزلہ آیا ترکی میں ڈیڑھ سو گھنٹے کے بعد پتا چلا کہ اس ملوے میں کوئی ہے جب اس کو پھاڑا گیا توڑا گیا نکالا گیا تو اندر ایک لڑکی کی آواز آئی کہہ لگے بیٹھی بہا رہا ہو اس نے کہا بلکل بہا نہیں آؤں گی دیڑھ سو گھنٹے سے پھونکی پیاسی ہے ملی بہا نہیں آؤں گی کہا کیوں کہ میرے پاس چادر نہیں ہے پہلے چادر اندر ڈالو چادر اندر پھیکو پہلے پرتا کروں گی پھر اس کے بہا رہا ہوں گی نعرے رسالت نعرے رسالت عرصے منظور ملت عرصے منظور ملت نعرے تکبیر اب دیکھو آپ مجھے بتاؤ پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مشالرہ کوندہ مشالرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ تیبہ تاہرہ عابدہ زاہدہ چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں تو بے مثال وہ بولیں تو بے مثال ان کا لہجہ بے مثال ان ذرا غور تو کریں ان کے بچے بے مثال اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں توجہ کرو ذرا غور کرو جب ماں اگر جو ہے وہ قرآن کی ریڈر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں یہ ماں کا اثر بچوں پہ کیسے پڑھتا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا کہ کون سے بچے ایسے ہیں جو پاگل پیدا ہوتے ہیں یہ جو پاگل پیدا ہوتے ہیں مائنڈ لیس یہ جن کے دماغ قراب ہوتے ہیں یہ بچے کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہنے نے معلوم بات کی کہ آخر یہ بچے کون ہوتے ہیں تو انہوں نے اس پہ جو ہے ریسرچ کیا پچیس سال کتنے سال بولو پچیس سال کے بعد کہا یہ وہ بچے تھے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کو مارا باپ نے یعنی اپنی بی بی پر بھات اٹھایا ایک حاملہ عورت پر ہاتھ اٹھا کر اس ظالم نے یہ سمجھا میں بی بی کو مار رہا ہوں مگر اس بے بکوب جاہل نے اپنے بچے کے دماغ کو غراب کر دیا اس نے مارا تو بی بی کو اثر بچے کے دماغ پر ہو گیا اللہ اکبر اب مجھے بتاؤ ماں کے سونے کا میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں کے کھانے کا سونے کا رونے کا ٹینشن کا اثر بچے پر ہوتا ہے یعنی بچہ کی ماں جو کرتی ہے اس کا اثر اب جب پیگنینڈ مومینڈ میں عورت ڈاکٹر کے بعد جاتی ہے تو ڈاکٹر کے دارے طاقت چند بنا چاہتی ہے بچہ طاقت میں پیدا ہو تو ایسا کرنا کہ سیف کھانا آئرن بڑھتا ہے اگر تم کھاؤگی بادام آئرن بڑھے گا اگر کھاؤگی اگر سنترہ تو آئرن بڑھے گا اگر امرود کھاؤگی تو جو ہے وہ اب آئرن بڑھے گا اب مجھے بتاؤ اللہ کا بنائے وہ سیف سنترہ انار امرود اگر ماں کھائے تو بچے پر اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے اور بچی پہ اثر نہیں ہوگا با 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 زندہ بات زندہ بات ادھر والے بولو تو سیدھر بولو ہوگا نہیں اثر ہوگا بولو پیسے والے بولو ہوگا نہیں ہوگا تو اب اپنے دیکھنا کہ جب تمہاری بہنیں تمہاری بی بی تمہاری کوئی بھی گھر والا پرگننٹ مومنٹ میں عورت ہو تو اس کو زیادہ سا زیادہ اچھی باتیں کرو اسے قرآن پڑھوا ہوں اسے درود پڑھوا ہوں میرا امام کہتا ہے کہ اگر بچہ آلہ حضرت فرماتے ہیں اگر بچہ پیدا ہو اور ماں پہلی بار درود پلائے اور اسی وقت نبی پر درود پڑھ دے تو اللہ اس بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے کیا بنا دیتا ہے بولو بولو تُسے کیا بنا دیتا ہے توجہ چاہتا ہوں آج کل میں اچھا سنو مدینہ کے سیابہ تو لا جواب ہیں اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں مدینہ کی وہ سیابیات بھی لا جواب ہیں جن کے بانے میں لکھا ہے انگریزی رائٹروں نے وہ کہتے ہیں ہمیں مدینہ کے وہ مجاہدین تو ہمیں پتہ لگا انہوں نے تو دنیا کو بدلہ ہی تھا مگر کہتے ہیں اس مدینہ کی عورتیں بھی کم نہیں تھی یہ انگریز لکھ رہے ہیں کون لکھ رہے ہیں یہ کون لکھ رہے ہیں بولو انگریز کہتے ہیں مدینہ کی طرح عورتیں بھی نہیں تھی اگر مرد مدینہ کی طرح نہیں بھئی بولو تو صحیح درہ یا دیکھو ممبر پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بولنا چاہیے بولو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے چونکہ یہ جب بولتے ہیں تو اللہ کی رحمت برستی ہے بھئی علماء کے اوپر تو ذمہ داری ہے نظرہ بولیں درہ سبحان اللہ بولیں تو صحیح درہ سبحان اللہ صحابی لا جواب تو صحابیہ بھی لا جواب مدینہ کے مرد لا جواب مدینہ کی عورتیں بھی لا جواب انگریز لکھتے ہیں کہ ہم نے آج تک تک کسی ایک بھی اسٹیٹمنٹ کو نہیں پڑا کہ مدینہ کی عورت نے اپنے بچے کو جنگ پہ بھیجا ہو اور یہ کہا ہو میرے بیٹے خیریت سے آنا میں تیرا انتظار کروں گی نہیں نہیں مدینہ کی عورتیں ایک بات کہتی تھی یہ مدینہ کی رسم تھی یہ مدینہ کا رواز تھا کہ جب وہ جنگ پہ جاتا تھا اس کا بیٹا تو وہ کہتی تھی بیٹے تو اکیلا ہے میرا لادلہ مگر میں تیرا انتظار نہیں کروں گی جب تو پیدا ہوا تھا تب ہی میں نے کہا تھا یا اللہ اسے زندگی دینا میں تیرے نام پہ شہید میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گی مگر میرے رب میرے رب میرے رب کی بارگاہ میں عز کی دی مگر میرے لال میرے بیٹے یاد رکھنا جب جنگ میں جائے اور جب تیر چلیں جب بات پھالے چلیں جب دلوارے چلیں تو خیال لکھنا جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے پیٹ پر زخم نہیں آئے تاکہ لوگ دیکھے تو سمجھ جائے مدینہ کی عورتیں بز دل پیدا نہیں کرتی شہر دل پیدا کرتی آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو آؤ سلام کریں اس کے آستانے کو حسین پال کے زمانے اقبال کہتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے حق ادا کر دیا کربلا میں تو میں کہتا ہوں مدوری بات کیوں کرتے ہو پوری کیا کرو پوری بات یہ ہے کہ حسین نے بات میں حق ادا کیا ہے پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہے کیا ہے بولو یعنی باپ جو چھپ کے کرتا ہے کبھی کبھی بیٹا وہ کھل کے کر دیتا ہے اب توجہ کرو میری طرف غور کرو مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہو گئی ذرا بولیں تو سبحان اللہ شادی تو آپ کی بھی گھروں میں ہوتی ہیں شادی کیا ہوتی ہے ماذا اللہ جھگڑے گانے ہوتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں ڈیجے ہوتے ہیں شادی کیا ہوتی ہے رسوائیاں ہوتی ہیں شادی میں اپنی بینوں کو بے پردہ لے جانے والے سنیں مولا علی کہتے ہیں میری شادی کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بی بی فاطمہ کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی تو میری بی بی فاطمہ میرے روم میں آئی میرے کمرے میں آئی تو میں انہیں دیکھ کے رونے لگا فاطمہ نے مجھ سے پوچھا آپ کو کیا تکلیف کیا درد ہے تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا بعد یہ کتنی بھی غریب کی شادی ہو لڑکی کی مگل ایک جوڑی کپڑے ہوتے ہیں مگر آپ جس کپڑے میں دلن بن کے آئیں اس میں سترہ پہمد لگے ہوئے ہیں کتنے پہمد حضور نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا تو سترہ پہمد کی چادر میں سیدہ فاطمہ نے عرض کی میرے اببہ نے فرمایا میرے سر تاج کی اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے آپ لوگ کہیں اور ہیں شاید دھیان میری بات پر دے نہیں رہیں اس کو ذرا احساس کر کے سنو کہ حضور نے اپنی بیٹی کے شادی کی میں نے عالم خیال میں محبت میں ارز کی تھی اے میرے آقا بیٹی آپ کی لادلی ہے اکیلی بیٹی آپ کی لادلی بیٹی ہے سب سے چھوٹی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ توزہرہ آپ ان کو جو ہے وہ رخصت کر رہے ہیں تو کپڑوں میں آپ ایک جوڑی کپڑے نہیں دیئے آپ نے یہ چادر پہمد کی تو رحمتوں سے آواز آئی ہے عالم خیال میں اس وجہ سے جب میرا کوئی امتی اپنی بیٹی کو رخصت کرے اور اس کی بیٹی کے پاس کپڑے اگر کم ہوں تو وہ میری بیٹی کے بارے میں سوچے کہ میں نے اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کیا مولا علی فرماتے ہیں میری شادی کے دوسرے دن میں میرے پڑوسی نے کہا آپ میرے گھر دعوت کھا لیں آپ کی بی بی ابھی نہیں نویلی دنہ نے وہ کام تو کرتی نہیں ہوں گی تو میں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں فاطمہ کو آپ عام عورتوں کی طرح سمجھتے ہیں فرماتے ہیں مولا علی میں نے کہا کہ میری فاطمہ فجر کے بعد اتنا کام کیا ہے انہوں نے شام تک کہ ان کے ہاتھوں میں زخم تھے اللہ کے رسول جب مدینے سے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو سیدہ سے ملتے ہیں ایک دن حضور جب آئے ہیں واپس تو نیا پردہ پڑا ہوا ہے سیدہ گھر کے باہر اور آپ کو مولا علی نے ایک جنگ پہ سے کچھ غمال غنیمت ملا تھا تو آپ نے کچھ چاندی کا کچھ زبر دے دیئے تھے جب حضور نے یہ دیکھا تو سرکار بغیر ملے بیٹی سے واپس آگئے مسجد نبی شریف میں جا کے بیٹھ گئے اور جب حضور وہاں جا کر بیٹھ گئے حضرت علی آئے دیکھا تو سیدہ فاطمہ رو رہی ہیں اللہ اکبر پوچھا کیا ہوا کا بات یہ میرے اببا آئے تھے ناراض ہو کر کے چلے گئے حضرت علی کہتے ہیں میں مسجد میں سے آیا ہوں تو حضور کو بھی میں نے روتے دیکھا چلو فاطمہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں جا کے دونوں میاں بی بی پہنچتے ہیں ارز کرتے ہیں اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ ارز کرتی ہیں اببا آپ کیوں ناراض ہیں کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے نہیں نہیں بیٹی میں تم آپ سے ناراض نہیں ہوں مگر یہ کہ بدر کے یتیم بھوکے رہے اور فاطمہ کے ہاتھوں میں چاندی اور سونے کے زیبرات ہو یہ مجھے پسند نہیں ہے اے میری بیٹی جب اصحاب سفہ بھوکے رہے اور میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کے گنگن ہو یہ مجھے پرداش نہیں ہے میری لادلی میری بیٹی سیدہ پردہ اکھاڑ کے لائیں تھی زیبر اتار کے آئیں تھی حضور کی بارگاہ میں ارز کر دی گئے لگے اببا علی نے کہا تھا علی میرے شہر ہیں ان کے کہنے پر پہلی مرتبہ یہ زیبر پہنے ہیں وانہ مجھے بھی یہ زیبر ابر پسند نہیں ہے آپ یہ یتیموں کو دے دیجئے آپ یہ کسی لنگر کھلا دیجئے اس کا یہ لے لیجئے اببا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو تو مصطفیٰ کا مدینہ پسند ہے سیدہ نے سب کچھ دے دیا کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دن سیدہ فاطمہ اپنے اببا سے ملنے کے لیے آ رہی ہے امی آئیشہ روایت کرتی ہیں کہ خاتون جنت تشریف لاری تھی میں نے کہا حضور فاطمہ آ رہی ہے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے فاطمہ آئی اور حضور کے پاس جب آئی تو ایسے کر کے نا یہ جو ہے نا یہ یہ ایسے کر کے چادر بندی بھی ہے ایسے کر کے پوچھا کیا ہوا فاطمہ یہ کیا ہے ایسے کر کے کھولا اب بھئی روٹی لائیوں حضور نے روٹی کو غرم روٹی تھی موں میں رکھا ایک لکمہ لیا ہے تو حضور کی آنکھ آنکھوں سے آس ہو گئے نکلے اببہ کیوں روتے ہیں میرے اببہ میرے پیارے اببہ حضور نے فرمایا با فاطمہ پانچ دن کے بعد پہلا لکمہ تیرے باپ نیکے موں میں گیا سیدہ کہلیں کہ اببہ آپ کھا لیجے پانچ دن سے میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا علی آج جون لے کے آئے تو پہلے میں نے جون پی سے پھر میں پانی نکال کے لے کے آئی کوئے سے اس کے بعد چکی چلا کے روٹی بنائی ہے اور میں نے اببہ ایک بھی لکمہ نہیں کھایا میں نے سوچا پہلے اپنے اببہ کو کھلا ہوں بیٹیوں سے محبت کیا پچاس بیٹے بھی مل کے ایک بیٹی کا مقابلہ ایک بیٹی کا مقابلہ بہنوں کے گھر جایا کرے بہنوں کے گھر دیکھو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب کوئی مجھے ڈسٹرپ کرتا ہے میں اس کے لئے بدعا تو نہیں کرتا مگر اللہ کے سونپ دیتا ہوں میں کہا ہوں یا اللہ اگر میری اس تبلیغ میں کوئی رکھنا پیدا کر رہا ہوں تو اسے ہدایت دینا مانے اپنی بیٹیوں گھر جایا کرو بہنوں کے گھر جایا کرو ان سے محبت کیا کرو ان سے ایک دن حضور اپنی پیٹی سے ملنے کے لئے گئے صرف بولے تو زید سبحانہ جایا کرو بیٹیوں سے بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں مرد مرتے دم تک اپنے میک کو نہیں بھولتی ابھی کچھ دنوں پہلے میں مصروف رہتا ہوں میری بڑی بہن کا ٹیلی فون ہے وہ رونے لگی میں نے کہا کیوں روتی ہو باجی کوئی بات نہیں میں نے کہا تکلیف ہے کہ نہیں کیوں روتی ہو کہلے گی میں کہا کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ کہلے گی کوئی بات نہیں میرے بھائی بس ٹیلی فون کر لیا کرو کبھی کبھی جس کی بہنیں بہنوں کے گھر بائی نہیں جاتے بہنیں کمزور ہو جاتی باپ نہیں جاتا بہنیں کمزور ہو جاتی بیٹیاں کمزور ہو جاتی بیٹیاں بہت پیاری چلی ان سے پیار کرو ان سے محبت کرو اللہ کے رسول ایک دن اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے آواز دی فاطمہ اندر آسکتا ہوں اندر سے آواز آئی میری بیٹی اگر اندر سے آواز آئی سیدہ نے عرش کی ابباجان اگر آپ تنہا ہیں تو آ جائیں کہ نہیں میرے ساتھ عمران ہے انہیں نہ لائیں عمران نام کے ایک صحابی ساتھ میں تھی حضور نے فرمایا عمران کو کیوں نہ لاؤں فاطمہ ابباج انہیں نہ لائیں فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں ابباج انہیں نہ لائیں فاطمہ کیوں نہ لاؤں جب حضور نے کئی بار پوچھا تو امام غزالی نے اس حدیث کو کوٹ کیا وہ کہتے ہیں جب اندر سے کئی بار حضور نے پوچھا تو اندر سے آواز ہے اببہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی دوسرے مر سے پر سکے ایک جوڑی کپڑے میں اتنے پہمد لگے ہو گئے میری بیٹیوں سے کہتا ہوں عمران کہتے ہیں میں حضور کی خریب کھڑا تا میں رونے لگا حضور اندر گئے جا کر کہا میری بیٹی آپ کو کیا ہو گیا اتنی کمزور ہو رہی ہے میری بیٹی چہرہ بالکل پیلا ہے چادر دیے حضور نے اببہ اللہ کا شکر ہے بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا اللہ کا شکر ہے بتانا میری بیٹی جب حضور نے کئی بار پوچھا تو میرے امام کہتا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہز پڑے اس تبسم کی عادت بلا کو سلام جب حضور نے اپنی بیٹی سے کئی بار پوچھا بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا ہے تو عرص کرنے گی اببہ اور تو کوئی بات نہیں ہے پانچ دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں میرے پیٹ سے ایک پتھر بند رہا ہے تو حضور نے فرمائے بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے اگر تم نے پانچ دن سے کچھ نہیں کھایا تو تمہارے باپ کو آج نو دن ہو گئے میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھا آپ نے مزاقوں کی تقریر سنی ہوں گی میں آپ سے کیسے مزاق کر سکتا ہوں میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کی ساری عورتوں کو جو کپڑے ملیں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے صدقے سے ملیں میں یہ مانتا ہوں کہ میری بینیں میری بیٹیاں جب تک سیدہ خاتون جنت کی طرف نہیں آئیں گی یہ بربادی رہیں گی آباد نہیں ہو سکتا میں یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں آج کے زمانے میں اس طرح کی تقریر مجھے کیوں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس وجہ سے میری بیٹیاں آخر کس طرف تو آئیں گی نا اگر بچپن میں آپ نے اپنی بچے کو بتایا ہوتا تو سنو جب بچپن کی تعلیم کتنا اثر کرتی ہے کہ چھ سال کی ایک بچی ہے قرآن پڑھتے پڑھتے اس کے سر سے دوپٹا گرا ہے تو اس کے سر پہ دوپٹا سیدہ خاتون جنت نے اس کے سر پہ دوپٹا رکھ دیا جب وہ بچی اپنی ماں کو دیکھتی ہے کہتی ہے امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹا کیوں رکھا تو ماں نے کہا تو اس وجہ سے بیٹی نانا ناراض ہو جاتے ہیں زینب رونے لگی اور روئی نبی کی نواسی اور روئی سیدہ نے کہا چپ جانا زینب اب تو سر پہ دوپٹا رکھ لیا مگر حساس باپ کی حساس بیٹی اور روئی کیا ہوا زینب کہا میرے نانا سے کہہ دینا امی جان اس بار زینب کو ماف کر دیں اگلی بار زینب سر پہ سے سر تو کٹا دے گی مگر سر پہ سے دوپٹا نہیں ہٹنے دے گی مگر کربلا کے میدان میں دیکھو یہ کربلا کے میدان میں جب سمام لوگ شہید ہو گئے امام حسین شہید ہو گئے جب قاسم شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے تو سیدہ زینب نکل کے جا رہی ہیں اوٹنی پر ایک ظالم نے ایسے کر کے جو ہے نا وہاں سے ان کا جو ہے دوپٹا کھیچ لیا جب دوپٹا کھیچا تو بالوں سے اپنے چہرے کو دھکنے کے بعد پھر انہوں نے مدینہ کی طرف مو کیا میری بیٹیاں میری بہنیں سن لیں مدینہ کی طرف مو کر کے کہتی ہیں میرے نانا جان میں وہی زینب ہوں جس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا میں وہی زینب ہوں جو پیدا ہوتے ہی جس نے آپ کی گود میں اپنی آنکھیں کھولی تھی اے میں نانا جان مگر آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی سرزوپٹا نہیں ہٹے گا مگر اب میرا دوپٹا چھین لیا گیا نانا میرے بچے شہید ہوئے میں خیمے سے باہر نہیں نکلی میرا بھائی شہید ہوا میں خیمے سے باہر نہیں نکلی میرے گربالے شہید ہوئے میرے بتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے اور میرے بچوں کی لاشوں پر جب گھوڑے دوڑے تو ان کی ہٹیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بھی آئیں مگر میں خیمے سے پہر جا کے ان کی لاش کو نہیں دیکھا مگر اب میرے سر پر جدوپٹا چھن گیا ہے تو میرے نانا مجھے ماف کر دینا مجھے ماف کر دینا پھر اپنے باپ علی کی طرف نجف کی طرف مو کر کے کہتی ہیں بابا علی میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی مدینے میں اور جب مکہ میں چلتی تھی تو آپ فرماتے تھے جب کوفے میں اے زینب کے پاؤں کے نشان مٹھاتے بے جاؤ اے حسن حسین جاؤ حسرین دونوں اس کے پاؤں کے نشان مٹھاؤ میں نہیں چاہتا کہ میری زینب کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے مگر بابا آج میں گھوڑے میں آج اوٹنی پر ہوں اور میرے سر سے دوپٹا چھن گیا ہے اپنی زینب کو دیکھو اببالی اللہ اکبر امام زین اللہ بدین کہتے ہیں میری بھوپی جان میری بھوپی جان میری بھوپی جان نے پانچ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا ہے اور وہ بھی اوٹ پر مگر کبھی تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی میری بھوپی جان تحجد کی نماز بھی اوٹ کے اوپر پڑھ لیا کرتی تھی میری بھوپی جان ایسی تھی مگر میں یہی تو کہتا ہوں اگر بچپن میں تعلیم دے دی جاتی تو میری بچیاں آج ادھر نہیں جا رہی ہوتی میری بیٹیوں کے پاس آج قرآن ہوتا مگر میں آج پھر اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں اس میں فلمیں خدا کے باستے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا کرو خدا کے باستے اپنے بچوں کے سامنے گانے نہ دیکھو فلمیں نہ دیکھو ورنہ ہم قوم ہو کے مٹ جائیں گے ہمیں کوئی بچا نہ پائے گا او میری بیٹیوں تم آج ارادہ کر لو آج سے یا میں نے یہ جانتا ہوں کہ اگر بچپن میں تعلیم دے دی جائے اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتاؤ خاتیوں نے جنت کے بارے میں بتاؤ میں نے یہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ میری ایک رشدار عورت کا ایمز میں انتقال ہو رہا تھا دلی میں اس کے تیتیس سال عمر تھی اور میرا اس سے پردہ نہیں تھا میں نے دیکھا کہ وہ انتقال ہو رہا تھا تیتیس سال کی عمر جب اس کی روح نکلنے والی تھی ڈاکٹر آیا اچانک تب یہ پکڑی ڈاکٹر آیا تو اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کے روح نکلنے سے وہی آدھا منٹ پہلے دپٹہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ جب نیچے ہاتھ گرا تو دپٹہ بھی گر گیا مگر اس نے پردہ کرنا چاہا میں سمجھ گیا اگر بچپن میں پردہ سکا دیا جائے تو روح تو نکلتی ہے مگر حیاء نہیں نکلتی عورت کی حیاء نہیں نکلتی ہے مگر اب کون کس کو بیان کرے گا اب کون کس سے کہے گا کہ حالات کس طرح کے ہیں ماذا اللہ آج میری بیٹیاں میری بہنیں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں میری بیٹیوں کو سوچنا چاہیئے تھا کہ ان کے لیے شریعت الگ تھی مردوں کے لیے شریعت الگ میری بہنوں کے لیے شریعت الگ مرد جب دروازے پہ کوئی مرد کے آئے اور جب مرد کو آواز دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اخراق کا مظہارہ کرے اور وہ اسے سلام کا جواب دے یا پھر دروازہ کھول کے سلام کرے مگر مرد کے لیے عورت کے لیے حکم ہے کہ جب اس کے مرد کے پیچھے کوئی آدمی آئے دروازے پر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب وہ دروازے پہ آئے اور دستک دے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آواز بدلے وہ پوچھے آپ کے شور ہیں یہ نہ کہے جی تشریف رکھی آئی آ جائیں گے نہیں نہیں یہ کہے مجھے نہیں پتا کہا ہے میرا شور آواز کو بدل لے قصہ کرے وہ پوچھے کم آئیں گے تو کہے مجھے نہیں پتا کم آئیں گے پھر آئے گا کبھی غیر موجودگی میں آئے گا پھر غیر مرد وہ لو شریعت نہیں یہ کہا ہے آئے گا کبھی اور وہ کہے گی آئیے تشریف رکھیے چاہے پییں گے تھنڈا پییں گے گرم پییں گے کیا پییں گے پھر آئے گا پھر آئے گا ارے میری بیٹیوں کو بتاؤ ان پر غیرتوں کو بتاؤ جو اپنی بہن بیٹیوں کو شادی میں لے کے جاتے ہیں تو بالکل کسے کسائے کپڑے پناتے ہیں بیٹیوں کا جسم ظاہر ہو رہا ہے ماذا اللہ میں کہتا نہیں چاہتا میری بیٹی ہیں میری بہن میں جسم ظاہر ہو رہا ہے شادی میں بندان میں گیا اب تیری بیٹیوں کو بہنوں کو کوئی دیکھ رہا ہے سب سے پہلے اس پر بری کپڑوں پر نظر پڑی بیٹر کی پھر اور لفنگوں کے گندے لڑکوں کی نظر پڑی اس سے پوچھا تیری شرم کہا چلی گئی کہ میں کہیں اور دیکھ رہا تھا کسی اور کی بیٹی کو میری بیٹی کو کوئی اور دیکھ رہا ارے مسلمانوں تو مسلمانوں نے تو غیر مسلم عورتوں کو پڑھتے دی ہیں ایک جنگ میں ایک عورت کے سر پر تو پٹھتا نہیں تھا حضور نے فرمایا سلمان لے میری چادر اس کے سر پڑھتے سلمان فارسی نے کہا حضور مسلمان کی بیٹی نہیں ہے غیر مسلم کی بیٹی فرما ہے تو کسی کی بیٹی تو اس کا سر ڈھک دے قیامت کے دن اللہ تیرے گناہ 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 آج ہم اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈک پا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈک پا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے سر نہیں ڈک پا رہے ہیں پھر غوٹ کرو آپ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں میری بیٹیوں کے لیے میری بیٹی ہیں جو بیٹی ہیں دیکھو یہ مرد مرد کی نماز ہے اللہ اکبر اور یہ عورت کی نماز اللہ ہو مرد جب شروع کر رہا ہے تو ہاتھ کھول رہا ہے اور یہ کہہ رہے اللہ ہو اکبر اور عورت جب نماز پڑھ رہی ہے تو کہہ رہی اللہ ہو اکبر بس یہاں تک ہاتھ مرد کے کھلیں گے یہاں آئیں گے ایسے کر کے پوری طرح سے کھول جب وہ اللہ ہو اکبر تک بھی رولہ کہے گا مگر عورت بس یہاں تک ہاتھ لائے گی کیوں اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے اللہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت پہ پڑھتا ہو اس لئے اللہ نے عورت کی نماز علق کر دی اور مرد کی نماز علق یہ ضروری تھا میری بہنیں میری بیٹیاں اس چیز کو سمجھتی مگر وہ نہیں سمجھی وہ نہیں سمجھی تو کیا ہوا کہ اب میں ایک بات ارز کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ خاتون جنت دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں اور عمر کوئی زیادہ نہیں پچی چپی سال عمر ہے کتنی عمر ہوئی ہے حضور کی بیٹی کی بولو بولو تو زرہ کتنی عمر ہوئی ہے مگر ذرا غورت کر اللہ کے رسول کی بیٹی رونے لگیں اسما بنت عمیس حضرت عبقر صدی کی بی بی وہ کہتی ہے میں خادمہ ہوں فاطمہ کی میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں کہلے گی جیتے جی تو پردہ کیا ہے میت ہلتی ہے سوچ رہی ہوں یا میرا جنازہ نکلے تو بے پردہ کی نہ ہو جائے یعنی نبی کی بیٹی کا خیال تو دیکھو میری میت ہلے تو بے پردہ نہ ہو جاؤں میرا امام کرتا جس کہاں چلنا لے گا مہا مہر نے اس ردائے نظاحت پہ لاکھو سیدہ ظہرہ تیبہ تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھو سلام جس کا چہرہ نبی کی تنا جس کے ہوت نبی کی تنا جس کا لہجہ نبی کی تنا بلکہ اقبال کہتا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز اقبال کہتا مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے مگر فاطمہ کو دے دکھو حسین و حسن کی امی ہے علی کی بی بی ہے نبی کی بیٹی ہے مگر سنو تو جب میرا امام بات کیا ہے اور میرے امام نے پورے ہدائی کے بخشش میں کہیں بھی سیدہ فاطمہ کا نام استعمال نہیں کیا عدب کا وہ مقام جو امام مدرزا کے یہاں ہیں کوئی دوسرا لاکہ تو دکھائے وہ اجمیر کے رافزی وہ بتمید وہ مولائی کہنے والے گنڈے اپنے آپ کو گنڈا چرسی وہ چرس بینے والے بغیرہ میرے عالی حضرت کے غراب پھوکتے ہیں ارے انہیں کیا پتا ہے مدرزا کون ہے کوئی اس کے ٹکر کا کئی شیر لاکہ تھے میں پوری زندگی غلام ہو جاؤں گا کوئی ایسا شیر سے یدہ کی شان میں لاکر کے تھے اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز مگر میرا امام کہتا ہے نور پتے نور سوجے نور امیں نور اور نور نور ہے متنکی کنیر اللہ رہ لہنا نور کا اقبال کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جو کہ علی کی بی بی ہے اور نبی کی بیٹی ہے حسن حسین کی ماں ہے مگر میرا امام کہتا ہے فاطمہ وہ ہے جس کے بچے نور اس کا شعر نور اس کا اپا نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دوہین نور تیرا سب کھڑا نارے تکبیر پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کریں نارے تکبیر نارے رسالت کلامِ آلہ حضرت سلامِ آلہ حضرت تحقیقِ آلہ حضرت میری طرف دیکھو بس میری بات ختم ہو رہی ہے میری بات ختم ہو رہی ہے میری طرف دیکھو بس میری بات ختم ہو رہی ہے میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کسے مو دکھاؤگی خیامت کے دن آج اپنے دلوں میں وعدہ کر لو میں تم سے ہاتھ نہیں اڑوا سکتا میری بیٹی ہو مگر دلوں میں ارادہ کر لو کہ آج سے گھر سے بہاں نکلے گی تو پردے میں نکلے گی آج سے مسلح بچھائے گی آج سے نماز پڑے گی اور اگر تم یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر یاد رکھنا اگر تم آج خاتونیں جنت کی باتوں پہ عمر کر لوگی تو قیامت کے دن تمہیں زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا جب فاطمہ جنت میں جائیں گی تو ساری کنیزیں بھی ان کے ساتھ چاہتے ہیں بس آخری بات کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے ادھر دیکھو میری طرف دیکھو نوجوانوں آپ سے گزارش ہے میرے پڑوس میں دو بچوں کا انتخال ہوا تب ہی کوئی جنب پہلے کتنے بچوں کا ایک کی سترہ سالوں مرتی اور دونوں ایک کی ماں کے بیٹے اور ایک کی انیس سالوں اور دونوں بچے موٹر سائیکل پہ گئی جارے تھے ایکسلنٹ ہو گیا ایک کا نام محمد ساجد ایک کا نام محمد ساکر نام بھی آبی بلکہ میں نے انہیں گود میں بھی کھلایا تھا بچوں بڑوسی تھے میرے میں ان کا غسل دے رہا تھا غسل میں غسل بہت دیتا ہوں میں اپنے غوث پاک سے میں نے یہ پڑا ہے اور ان سے سمجھا ہے میں نے اپنے شیخ سے اپنے جس سے یہ سمجھا ہے میرے شیخ فرماتے ہیں اگر نیک بننا چاہتے ہو تو زادہ تر جایا کرو قبرستان اور موت میں شریک ہوا کرو امام حسن بسری کہتے ہیں جو قبرستان کے قریب سے گزرا اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے اس کے دل میں کچھ نہیں بچایا اس کا دل برباد ہو چکا ہے ایک ہی گھر میں پوس ماتم ہو کے آئے تھے دو بچے سترہ سال کا بچہ انیس سال کا بچہ میں غسل دیتے دیتے یہی سوچ رہا تھا یا اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ پکڑتا ہے غسل مردہ کہتا ہے ذرا آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے تکلیف ہو رہی ہے نرمی کر اور جب چیرا جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میں انہوں جو مانوں سے گزارش کرتا ہوں جو میرے بیٹوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو نماز نہیں پڑتے ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی یہ عرض کرتی یا رسول اللہ میرا آدمی سپر پہ تھا اس کی غیر موجودگی میں میں نے ایک آدمی سے زنا کر لیا میں پہک گئی اور زنا کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کو میں نے مار دیا اور اس کو مرتبان میں اور برتن میں ڈال دیا سرکے کے اور کچھ اب مجھے غیرت آئی ہے بہت زیادہ میں پریشان ہوئی ہوں مجھے گھبرات ہوئی ہے تمہیں توبہ کرنے آئی ہوں اب مجھے کیا کرنا چاہیے حضور اور میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا بدلہ حضور نے فرمایا تجھے قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے اب سننا تجھے قتل کیا جائے گا قتل کے بدلے تجھے پتھر مارے جائیں گے مگر میرے حضور نے فرمایا تُو جتنی گھبرا کے آئی تھی مجھے ایسا لگا کہ جیسے تُو نے عصر کی نماز چھوڑ دی ہے دیکھو دنیا کے میلوں کو بھی دیکھو مطلب زنا کرنا مطلب بچے کو مار دینا اس سے سخت ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا میں نے پڑے لکے لگوں کو دیکھا اور میں تو کہہ رہا ہوں کھل کے معاف کرنا بھائی جو لوگ جلس جلوس میں رہتے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے اتنی زیادہ بغاوت مت کرو اللہ سے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں لوگ ان سے بھی کہتا ہوں ڈرو اللہ سے نماز وہ ہے کہ حسین نے گربلا کے میدان میں جب حسین سجدے میں سر رکے ہوئے ہیں تو برابر میں بیٹوں کی لاشیں ہیں ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کی ہٹیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں مگر میرا حسین سجدے میں مگر تمہاری مزینے آج بھی ران ہیں تم کہتے ہو کہ کہاں جمع ہو جاؤ تم کہتے ہو چلو ایک بار رانچی میں جمع ہو جاؤ مسلمانوں کی فلا بے بوت کے لیے ایک ریلی لے کے چلو رانچی میں دماغ ہو جاؤ کوئی کہتا ہے کلکتے کے میدان کو بھر دو کوئی کہتا ہے کہ چلو چلو دلی کے راملیلا میدان کو بھرو میں کہتا ہوں کہیں جانے کے ضرورت نہیں ہے اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو کسی میدان کو نہ بھرو اپنے پڑوس کی مسجد کو بھر دو اپنے محلے کی مسجد کو بھر دو تیرا اللہ تُس سے راضی ہو میرے بچے میرے بیٹے دو نوجوان جو بیٹھیں ان سے آخری باتیں کر کے کہہ رہا ہوں میرے بیٹو یہ جو چھپ چھپ کے تم چیزیں کرتے ہو اسے سب کو اللہ دیکھ رہا ہے یاد رکھنا اتنا برا کام ہے اور موت کتنی سخت ہے جب یہ روح نکلتی ہے تو کتنی سخت ہے میں نے اپنے رب کا جب قرآن پڑھا اور جب میں نے قرآن میں وہ آیت پڑھی جس میں سکرات کا ذکر ہے جس میں نزا کا ذکر ہے تو میں کانپ گیا اللہ فرماتا ہے جب وہ آئے گا نا وہ کیسا درد ہوگا جب وہ تاری ہوگی نا تمہارے پر ساب نشہ جھڑ جائے گا جب روح نکالنے کے لیے اسرائیل آئے گا وہ کتنا درد دیتا ہے کتنی تکلیف دیتا ہے ماز بن جبل حضور کا سیابی ہے سیابی رسول ہیں اور جب ان کی روح نکل رہی ہے تو وہ کانپ رہیں کانپ رہیں کانپ رہیں کانپ رہیں اور جب کانپ کانپ کے پسینے آنا ہے کسی نے پوچھا اے ماز بن جبل یہ تم روتے کیوں حضور کے کمانڈر ہو کہہ لے گا میں نے سنا ہے کہ تلوار کے ایک ہزار بار سے زیادہ سخت ہے بستر پر مرنا کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا کاش میں میدان جنگ میں شہید ہو جاتا حضرت ابو حریرہ اللہ اکبر وہ سیابی جس نے جس نے سب سے زیادہ حدید جس سے روایت ہے وہ ابو حریرہ وہ ان کا بسال ہونے والا ہے پیلے ہوتے ہیں کبھی سرخ ہوتے ہیں کبھی پیلے ہوتے ہیں موت کے بقے میں حضور نے فرمایا فیصلہ ہو جاتا ہے مرنے والے کو بتا دیا جاتا ہے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے تو میں اپنے رف سے کہہ رہا ہوں مالک موت کا وقت ہے مجھے بے مہربانی کر کے جہنم سے جہنم سے کتنی سخت ہے آخر بہت سخت عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو حضرت علیہ کہتے ہیں یار میں نے حضور سے سنا ہے کہ تیرے نام تیرا محل جنت میں بناوا ہے عمر تیرا محل ہے کہ تُو گبائی دو گئے علیہ کہاں جب حضرت علیہ چلے گا تو اپنے بیٹے سے کہاں میرا سر اس پر رکھ دے کہاں اس خاک پر رکھ دے کیوں کر رکھ دے خاک پر رکھ دے کہہ لگے اے میرے مالک دنیا کہتی ہے میں آدھی دنیا کا بادشاہ ہوں مگر میں اتنا کمزور ہوں کہ آج تُو نے عمر پر رحم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا میرے ممت کا وقت قریب ہے مجھ پر رحم کر دے میں ہلاک ہو جاؤں گا ہمارے آقابرین کا خوف اور ہماری یہ بتمیزیاں آج اپنے موائلوں کو لوگ لگا کے رکھنے والوں کل اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں کل پتہ چلے گا اللہ سے توبہ کیا کرو اس سے کہو مالک ماف کر دے بس موت بڑی سخت ہے آخرت بڑی سخت ہے یہ آخری بات آپ کو بیان کر کے اور اپنی بات کو میں بلکل ختم کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں ایک عورت تھی اتنی خفصورت عورت بنی اسرائیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے زیادہ خفصورت لڑکی اس علاقے میں کوئی نہیں تھی اتنی حسینہ تھی شہنشاہ وہ ملکہ تھی حسن کی کہ اس نے سارے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے جال میں فسا لیا تھا اور سب اس کے کوٹھے پہ آتے تھے بڑا سا گھر بنا لیا کامیاب ہو گئی زیادہ پیسہ آ گیا اور پھر دن میں جو ہے وہ بکنگ کرتی تھی گرانکوں کی اور رات کو انہیں وقت دیتی تھی دن میں بلکل بکنگ کرتی تھی کئی کئی ہفتے تک بک بک رہتی تھی وہ اتنی زیادہ خفصورت لڑکی تھی اب ایک دن ایک نوجوان نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا اس نے جب اسے دیکھا اس کے دل میں بھی اثر ہو گیا اس نے ایک مہینے لگتار کہا اے اللہ اس گندی عورت سے بچا لے اس بری عورت سے بچا لے اس کے دل میرے دل صرف کا خیال نہیں نکلتا وہ عبادت گزارتا ایک مہینے لگتار کہتا رہا مگر اس کا اوپر کچھ نہیں ہوا اس کا دل اور بے قرار رہا اس کے گھر چلا گیا تب ہی تو حضرت مجدل پسانی نے فرمایا کہ زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے آنکھیں دیکھتی ہیں دل پسند کرتا ہے اور شرمگا جو ہے نا اس فیلے بد کو کر جاتی ہے اس فیلے بد کو کر جاتی ہے شرمگا شرمگا اس فیلے بد کو کر جاتی ہے توجہ کرو میری طرف وہ اس عورت کے پاس ایک دن آگیا اپنا سب کچھ بیچ کے کہل لگا میں تیرے عشق میں گرفتار ہوں جب سے تجھے دیکھا ہے کچھ مجھے اچھا نہیں لگتا ایک مہینہ ہو گیا اس نے لگا اچھا کہا کہا تو پھر پیسے لے لی اس نے رات کو آ جانا وہ رات کو گیا کمرے میں جب پہنچا لڑکی کے پاس تنہائی میں تو لڑکی اس کے قریب اور یہ لڑکی قریب تو اس نے جب لڑکی کے ہاتھ لڑکی نے جب اس کے ہاتھ رکھا نا تو یہ کام گیا اور یہ پسینے میں نہ آنے لگا مجھے کیا ہوا کہ میں اعتباد خراب ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں کہا طبیت تو یہاں ٹھیک ہو جاتی ہے اچھا ہے چھوکی تو یہاں تو غم کے مارے ہی آتے ہیں میرے کوٹھے پر تو کیوں ایسا کر رہا ہے صحیح بتا ونہ جانے نہیں دوں گی کہا صحیح پوچھنا چاہتی ہے کہاں کہا صحیح پوچھنا یہ چاہتی ہے تو سن جب تُو نے میرے ہاتھ لگایا تو مجھے یاد آیا کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھتا ہے اور جب میں تیرے ہاتھ لگا رہا ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے یہ کہہ کہ بولا میں جا رہا ہوں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ اللہ کے دیکھتے میں برا کام کروں وہ تو چلا گیا وہ جب چلا گیا نا توجہو وہ جب چلا گیا نا وہ جب چلا گیا نا تو یہ رو گئی اس کے دل پر ایسا رو گیا وہ اپنے آنسوں سے اس کا دل دھو گیا وہ بولی اللہ میں تو اتنی گنے گار ہوں ایک دن آیا تھا اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا میرے مالک میں کتنی گنے گار ہوں مجھے تو پوری زندگی ہو گئی روتی رہی کام بند کر دیا روتی رہی کسی نے ایک دن کا موسیٰ کے پاس چلے جب موسیٰ تقریر کر رہے تھے جیسے میں بیٹھا ہوں نا ویسی موسیٰ تقریر کر رہے تھے اور ایک عورت ایک آدمی آیا کہہ لگا فلاں گنڈی وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے تباہے آپ نے بھگا اسے میرے پاس کیوں آئی ہے اس نے یہ سن لیا وہ بے وقوف تھا اس نے بیچ مجمع میں کہہ دیا اب وہ انہیں سن لیا وہ چلی گئی دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بھگا دیا موسیٰ تو مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتے یہ بتا اگر موسیٰ نے بھگا دیا تو میں یہاں آگئی اب تو بھگائے گا تو کہاں جاؤں گی ساری کائنات تو تیری ہے مجھے معاف کر دے میرے مالک اگر وہ رو کے پھوٹ پھوٹ کے رون لگی کہہ لگی مالک اگر میرے جیسی کمیم گھٹیہ عورت کوئی نہیں تو تیرے جیسا قریم بھی تو کوئی نہیں ہے یا اللہ یہ بتا میرے گناہ زیادہ ہے یہ تیری رحمت زیادہ ہے مجھے معاف کر دے میرے رب مجھے معاف کر دے میرے رب میں گنے گار ہوں پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی اے میرے مالک مجھے فضل کر دے مجھ پہ مہربانی کر دے مجھ پہ رحم کر دے وہ روتی رہی روتی رہی دروازہ ہلکے سے دھکتک ہوا بولی کوئی گراہ آیا ہے دروازہ کھولوں گی نہیں اے میرے مالک مجھے بچا لے یہ کوئی گراہ کہ مجھے برباد کر دے گا میں پھر گندا نہیں ہونا چاہتی مگر پھر دروازہ زور سے کھٹ کھٹایا گیا تو اس نے در کے کہیں دروازہ ٹوٹنا جائے دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کڑیتے کہہ لے گی آپ کیوں آگئے آپ نے تو مجھے بھگا دی آتا آپ کیوں آگئے موسیٰ نے کہا مجھے کیا پتا اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا ہے میری بندی سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رو رہی تھی اس کے مالک نے آسوہ کو قبول کر لیا ہے اس کے آسوہ سے اس کے سارے گناہ ماہف کر دیئے سارے گناہ دھو دیئے سارے گناہ دھو دیئے موسیٰ سے کہہ لگی وہ اتنا قریم ہے کہاں اتنا قریم ہے کہاں وہ اتنی قریم ہے یا ایوال انسان مغرق برب کر کریم اے انسان اپنے قریم رب کی طرف پلٹ جا یاد رکھ چار لوگ تجھے قبر میں ڈال کے آئیں گے پھر توبہ کا کوئی وقت نہیں ہوگا آج اپنے رب کو منا لے وہ عورت بولی اتنا کریم ہیں کہ پوری زندگی کے گناہ ماف کر دیئے کہاں تو بولی اب میں اس آدمی کے پاس جا رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے توبہ ملی ہے اس کے پاس گئی دو مہینے میں ملا جب ہی اس کے گھر گئی اس نے دروازہ کھولا ایک دم بے ہوش بلکہ دل کا دوڑا پڑھ کے مر گیا یا اللہ یہ تو ایک بار دکھائی دی تو ایمان کمزور ہو گیا تھا یہ تو میرے گھری آگئی دل کا دورہ پڑھ کے مر گیا وہ نیک آدمی مگر اس کی پوری کہانی اس کے گھر والوں نے سنی اور اس آدمی کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی کی اور اس عورت کے پھر سات بچے ہوئے اللہ نے ساتوں کو اپنا ولی بنایا اللہ بڑا کری اس میں فلم میں آ کر کے ہمارے مفتی صاحب نے علماء لوگوں نے محفظ سجا یہ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پر گھر سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھائے گے دونوں ہاتھ اٹھائے گے بتاؤ حضور دیکھ رہے ہیں میرے آقا مدینے والے سرکار جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کے تمہارے لئے دعائیں کیے کہ اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے اسی نبی کے لئے کون گھر دن کھڑا دے گا دونوں ہاتھ اوپر نیچی ہاتھ پر جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا تو کتنے لوگ ایسے ایک دوسرے کی درنہ دیکھیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے وہ کھڑے ہو جائیں جو آج سے نبی کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلم میں کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان جو آج سے پوری ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں جو پوری ڈاڑی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں جن کے ڈاڑی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑے ہوں سو شہیدوں کا سواب ہے آپ کے بھائی ڈاڑی ہے آپ بیٹھ جائیں سمجھیں بات کو پہلے دو لوگ ہو گئے تین ہو گئے کوئی عاشق رسول ہے کوئی مدلسے کا بچہ کھڑا نہ ہو آجاؤ باہر کو نکل کے آؤ ادھر آجاؤ یہاں آجاؤ ڈاڑی رکھانے والے ادھر آجائیں کوئی مدلسے کا بچہ نہ آئے آجاؤ آجاؤ ڈاڑی سے کون کون رکھائے گا آئے کون ہیں جو یہ کہے آج تک زندگی گزاری تھی دنیا والوں کے لیے آج سے زندگی گزاروں گا مدینے والے کے لیے سو شہیدوں کا سواب ہے آجاؤ نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آجاؤ سو شہیدوں کا سواب ہے نوجوان کوئی اور عاشق رسول ہے جو اس بھیر سے نکلے آؤ نوجوانو تمہاری ضرورت ہے دین کو آؤ یہ اس اسلام کے لیے آؤ آؤ کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کی نیت کرے یہاں کر کے اپنے نبی کے نام پر سو شہیدوں کا سواب ہے جو آج میرے نبی کے لیے کھڑا ہوگا نبی قیامت کے دلی اس کے لیے کھڑے ہوگا ہے کوئی پیچھے سے عاشق رسول دیوانہ جو پھیڑ کو چیٹا ہوا ہے اور کہیں میرا دل نبی کی طرف ہو گیا ہے آج کے بعد زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کی انہا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کی سبحان اللہ اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں اس نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسوں ہیں اور یہ نوجوان الحمدللہ رو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نے ابھی بانج پیدا نہیں کیے بانج نہیں ہوئی یہ مائیں ایسے بچے بھی پیدا کی ہیں جن بچوں کے کھڑے رو بیٹے ہیں ہی پہ کھڑے رو کھڑے رو اللہ تم پہ مربانی کرے گا کھڑے رو یہ ڈاڑی رکھانے والے سارے کوئی اور ہے در سے ہے کوئی اور نوجوان کوئی بزرگ چالیس سال کا آدمی پیتالیس سال کا جو ہے جو ان بچوں کا حوصلہ بڑھا ہے اس میں فلمیں سنت رسول لکھائے موت کا کوئی بھروسہ نہیں قبر میں جاؤگے تو یہی چہرہ دکھاؤگے یہود نصرانی والا آجاؤ 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 چلو ہاتھ اوپر کرلو میرے ہاتھ اوپر کرلو ڈاڑی رکھانے والے ہاتھ اوپر کرلو میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ آج کے بعد نہ ڈاڑی کٹے گی نہ مڑے گی ان علماء کو گواہ بنا کر ان علماء کو گواہ بنا کر ان حفاظ و قرآ کو گواہ بنا کر اس میں فلم کو گواہ بنا کر بادا کرتے ہیں نہ ڈاڑی کٹائیں گے نہ مڑائیں گے بس یا اللہ یا رحمان الرحیم مالک و مولا ان بچوں کی ڈاڑی کی نیت کو قبول فرمالے انہیں استقامت اطاف فرما ان کا ساتھ دینا بیٹھ جائیں ہی پہ بیٹھ جائیں ہی پہ جہاں کھڑے میں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں ہی پہ بیٹھ جائیں سب سے اچھا بات ہے بیٹھ جائیں زمین پہ بیٹھیں اللہ آپ کو عجر دے گا بیٹھ جائیں زمین پہ ایک منٹ اور حضور کی آنکھوں کی تھندک کیا ہے بولو جلدに بولو کیا ہے آج سے جو پانچ وقت کی نماز کی نیت کرے گا اللہ نے چاہت تو نماز ہی بن جائے گا دونوں ہاتھ اڑا کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے دونوں ہاتھ اڑا کے کوئی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ باردہ کرتے ہیں اپنی بہن بیٹھی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ اپنی بیٹھیوں کی حبادت کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو دین سکھائیں گے انشاءاللہ اپنی بی بیوں کو ماں کو انتنا سمجھائیں گے انشاءاللہ بہنوں کو انشاءاللہ اور ایک وعدہ اور ہے ابھی عظمت بھاگل پوری صاحب کے لئے تشریف رکھتے ہیں ہے نا کوئی شخص کوئی زیادہ ضروری ہو تو جانا انہا میں بیٹھا ہوں مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے بتا ہوں کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ ہوں یہاں پہ یہی بیٹھا ہوں ایسا ہی میرے سامنے عظمت رضا بھاگل پوری پڑھیں گے اور کوئی زیادہ ضروری ہو کسی کو تو ایک دو آدمی چلے جانا اگر زیادہ ہی ضروری ہو ورنہ حضور کی محفل کو جو سجاتا ہے حضور اس کی زندگی سجا دیتے ہیں انہوں نے ہاتھ راکے بولو انشاءاللہ نہیں جائیں گے مسئلہ کے آلہ حضرت پر سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ یہ مجمع بہت اچھا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری تقریر سنی یہ مجمع اور یہ کمیٹی والوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی انہیں بھی برکت اتا کرے سب کو